سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کے ہمارے کلاس ترجمہ قرآن سورہ عراف ہم پڑھ رہے ہیں آج آیت نمبر ایک سو اٹھاون سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ ایلیكم جميعا الَّذی لَهُ مُلْكُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَهَا اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُبِيت قل آلہ سے فیل عمر ہے قل کہو یا ایہا الناس یا ایہا اے الناس لوگو اے لوگو انی بے شک میں رسول اللہ رسول پیغامبر اللہ اللہ کا رسول اللہ اللہ کا پیغامبر ہوں الیکم تمہاری طرف جمعہ سب کے سب یا تم سب کی طرف ہمات کیمرہ اون رکھیں اپنا الَّذی اب اللہ وہ ہے الَّذی وہ اللہ یہ اللہ سے کنیکٹ ہو وہ اللہ اس اللہ کی طرف سے میں رسول ہوں الَّذی لَهُ جس کے لیے ہے لَهُ اس کے لیے ہے تو یہاں پر وہ جو تو پھر ہم کریں گے اس کا جس وہ جو اور اس کا کریں گے پھر لہو کا جس جس کے لیے الَّذی لَهُ جس کے لیے ہے مُلْكُ بَادشاہَت السَّمَابَات آسمانوں کی والأرض اور زمین کی لا نہیں الہ کوئی معبود اللہ مگر ہوا وہی یحیی احیاء یحیی معنی ہوتا ہے زندہ کرنا وہی زندہ کرتا ہے وا اور یومیتو وہی مارتا ہے موت سے اس کا میم باوتہ اس کا روٹ ہے موت سے بنا ہے اماتا یومیتو موت دینا کہو اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے فَاَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ فَا لہٰذا آمِنُوا آمنا ایمان لانا اور آمین ایمان لے آؤ یہ امر بن جاتا ہے آمین اس کا پلورل ہوگا آمین کا آمینو ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر وَا اور رسول ہی اس کے رسول پر النبی جو نبی بھی ہیں الْأُمِّيِّ اور اُمِّي بھی ہیں اس کے رسول نبی بھی ہیں جو اور اُمِّي بھی ہیں اُمِّی آپ پڑھ چکے ہیں اُمَم سے بنا ہے تو اس کا تعلق ہے اُم ماں سے اس کا مطلب انپڑھ جو پڑھنا پاتا ہوں پڑھا لکھانا ہوں اللہ رسول وہ جو نبی بھی ہے اُمِّي بھی ہے اور الْأَزِ جو یہ سب اسی سے کنیکٹ ہیں رسول سے الْأَزِ جو یُؤمینو ایمان رکھتا ہے آمین یُؤمینو سے یُؤمینو ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر وَا اور کلِمَاتِهِ کلِمَا بات لفظ اور کلِمَات کلو رہے وَا کلِمَاتِهِ اور اس کے کلِمَات پر وَا اُتَّبِعُوا اتباع کرو تم ہو اس کی لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تَحْتَدُود احتداء ہا دالیا اس کا روٹ ہے خدا سے بنتا ہے ہدایت احتداء ہدایت پانا تَحْتَدُود تاکہ تم ہدایت پاسکو پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے امی رسول و نبی پر جو ایمان رکھتا ہے اللہ اللہ پر اور اس کے کلِمَات پر ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلِمَات پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ وَمِن قَوْمِ مُوسَى اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَا اور مِن سے قَوْم مَعنی لوگ وَمِن قَوْم اور قوم سے موسیٰ موسیٰ کی اور موسیٰ کی قوم میں سے موسیٰ کی قوم میں سے اُمَّةٌ اُمَّة کچھ لوگ اور یہ بھی اُمَم سے ہی بنا ہے تو دیکھیں اس میں رابطہ ہے کہیں نہ کہیں ان میں تعلق ہو رشتہ ہو تو ان کو اُمَّت کہتے ہیں ایک گروہ جس کا دوسرے سے کہیں نہ کہیں تعلق ہو وَمِن قَوْمِ مُوسیٰ اور موسیٰ کی قوم میں سے اُمَّةٌ ایک اُمَّت ایسی ہے يَهْدُونَ تو حَادَ لِيَاد اس کا روٹ ہے حَدَا يَهْدِ معنی ہدایت دینا يَهْدُونَ جو ہدایت دیتی ہے راہ دکھاتی ہے بِالْحَقْتِ حَقْتِ مُتَابِقِ رَحْنُمَائِ کرتی ہے حَقْتِ مُتَابِقِ رَحْنُمَائِ رَحْ دِکھانا مطلب رَحْنُمَائِ جو رَحْ دِکھاتی ہے رَحْنُمَائِ کرتی ہے بِالْحَقْتِ صَحِحِ حَقْتِ مُتَابِقِ وَبِهِ اور اسی پر حَقْتِ سَاتھی وَبِهِ اور اسی حَقْتِ رُوسی حَقْتِ ذریعے يَعْدِلُونَ عَدْل کرتے ہیں وہ انصاف کرتے ہیں آئین دال لام اس کا روٹ ہے عَدْل عَدْل کا مانے برابری بھی ہوتا ہے تو انصاف میں ایکچلی برابری ہی ہوتی ہے اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے وَقَتْتَعْنَاهُمُ سْنَتَ عَشْرَتَ أَسْبَاتًا أُمَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسیٰ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اَنِذُرِبْ بِعْصَاكَ الْحَجَرُ وَأُور قَتْتَعْنَا یہ وَأُور ہے قَتْتَعْنَا یہ وَرْبَ ہے قَتْتَعَا قَافْتَعِن قَتْعَا من ہوتا ہے کَاٹْنَا الگ کر دینا تو کَاٹتے ہیں جب کسی چیز کو تو وہ الگ ہو جاتی ہے سپلیٹ یا نہیں کرنا اس کو وَأَقَتْعَنَا اور ہم نے کَاٹ دیا ہم ان کو اسْنَتَعِ آشَرَ آپ جانتے ہیں دس کو کہتے ہیں اور اسْنَان اور اسْنَان دو کو کہتے ہیں اسی کا یہ مونس پوہم ہوتا ہے اسْنَتَعِ تو دس اور دو بارہ بارہ گروپ میں اسبات گروپ کو بول دیں سین باتا گروپ گروپ اماما تو ہم نے اماما وہی امت کا ہے یہ پلورل امام میں نے بتایا تھا ایسا گروپ جن کا اپس میں تعلق ہو ان کو امت بولتے ہیں وَقَطَّعْنَا هُمُسْنَتَعِ اور ہم نے ان کو کارڈ دیا ہم ان لوگوں کو کارڈ دیا بارہ گروپوں میں الگ الگ کر دیا وَأُوْحَيْنَا وَأُوْحَيْنَا وَحْيٌ مَانِهُوتَا ہے وَحِی کرنا اشارہ کرنا بتانا وَأُوْحَيْنَا اور ہم نے بتایا الہ موسیٰ موسیٰ کو موسیٰ کو ہم نے وَأُوْحِي کی موسیٰ کو ہم نے بتایا جب استسقہ ہو استسقہ ماننے ہوتا ہے پانی چاہنا سین قاف یا سین قاف یا اس کا روح ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سیراب کرنا کسی کو پانی پلانا سیراب کرنا تو پانی چاہنا استسقہ جب انہوں نے چاہا اس سے اومو اس کی قوم نے جب ان سے اس سے چاہا پانی یعنی اس سے بولا کہ ہمیں پانی پلائیے تو ہم نے ان کو بتایا کیا کرنا ہے ان کے ازریب زرابہ سے فیل عمر ہے ازریب مارو بیعصا لاتھی سے کا تمہاری تمہاری لاتھی سے مارو الحجت پتھر کو پتھر کو تمہاری لاتھی سے مارو اب دیکھیں علف لام لگا ہے تو کوئی خاص پتھر کہا تھا کوئی خاص پتھر تھا وہاں پر علف لام تو کوئی خاص تھا وہ پتھر تو اس خاص پتھر پر مارنے کے لئے بولا اور ہم نے ان کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں الگ الگ گروہ بنا دیا اور جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ فلا چٹان پر اپنی لاتھی مارو فَمْ بَجَسَتْ مِنْ هُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا مَشْرَةَ عَلَيْهِمْ اس کا روح ہے تو اس سے پھٹے منہو اس سے اس پتھر سے جس پتھر پر مارے اس پتھر سے پھٹے اس نتا عشرا بارہ عینہ چشمے بارہ چشمے اس سے پھٹے پھٹ کر اس سے بارہ چشمے نکل دے قد یقینا قد یقینا کے لیے آتا ہے عَلِمَ جَانْ لِيَا کُلُّ ہر ایک اُنَاس ناس کا پلورل ہے اُنَاس ہر ایک لوگوں نے یعنی سب نے جان لیا مشربہ مشرب شین رابا اس کا روٹ ہے اسی سے شراب بھی بنتا ہے شین رابا سے اسی سے بنتا ہے مشروب اپنے سنا ہوگا مشروب بہت معروف لفظ ہے پینے والی چیزوں کو ڈرنکس کو بولتے ہیں مشروبات تو اسی سے بنایا تو مشرب وہ جگہ جہاں پر پیا جائے کوئی چیز پینے کی جہاں پر پی جاتے یعنی گھاٹ جیسے کہ کوہ وغیرہ ہوتا تھا پہلے یا گھاٹ اس کو بولتے ہیں ہر ایک نے جان لیا اپنا مشرب ہم ان کا مشرب یعنی اپنا لوگ لوگوں نے ان کا مشرب جان لیا یعنی اپنا مطلب مشرب جان لیا وَزَلَّلْنَا آپ نے سنا ہوگا اس کو بولتے ہیں چھاتے کو مِزَلَّا چھاتے کو بولتے ہیں وَزَلَّلْنَا اور ہم نے دھاب دیا عَلَيْهِمْ اُن پر الْغَمَا بَادلوں کو یعنی بادلوں کو اُن پر شیڑ کے یوز کیا وَاَنْزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا عَلَيْهِمْ اُن پر الْمَنَّا وَالسَّلْوَا مَنَّا وَالسَّلْوَا یہ کھانے کی قسم ہے تو مَنَّا وَالسَّلْوَا ہم نے اُن پر نازل کیا اُتارا نونزا لام اس کا روٹ ہے اس سے منزل بھی بنتا ہے ایک لفظ منزل آپ نے سنا ہوگا منزل تو جہاں پر اُترتے ہیں اس کو کہتے ہیں منزل کیا ہوتا تھا پہلے جیسے یہاں پر ہم سوار ہو کے جا رہے ہیں کسی چیز پر کوئی بھی ہے یہ اُوٹ ہے یا کچھ بھی سواری ہے تو یہاں پہ وہ پوئنٹ ہے جس کو جہاں اُترنا تھا چوکیا ہوتی تھی چوکی جہاں پہ لوگ اُترتے تھے اور تھوڑا آرام وغیرہ کرتے تھے تو ایسے ہم یہاں سے چل کے یہاں پر اپنی گاڑی سے اُترے تو اس کو ہی اس جگہ کو جہاں اُترتے وہ منزل کہتے ہیں منزل تو وہی اس میں بھی اُترنے کا مینہ گیا وہ انزلنا اور ہم نے اُتارا ان پر مننا اور سلوہ تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکرے ہرگیروں نے اپنا پانی پینے کا مقام معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر بدلیوں کا سایا کیا اور ان پر مننا وہ سلوہ اُتارا غمام یہ پلورل ہے اس کا سنگلر ہے غمام اتن اس کا کلو من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون کلو اکلا اس کا روٹہ حمزہ کاف لام اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے فعل امر بنانے میں حمزہ ختم ہو جاتا ہے بس کل یہ کل پڑھا جاتا ہے تو کل کھاؤ اکلا مانے کھانا اور کل کھاؤ واو کے ساتھ کلورل ہو گیا کلو کھاؤ من سے پییبات پاک چیزیں پاک چیزوں میں سے کھاؤ ما جو رزقنا ہم نے دیا تم کو جو پاک چیزیں ہم نے تم کو آتا کی ہیں ان میں سے کھاؤ وما اور نہیں ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولیکن لیکن کانو وہ تھے انفسہ ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے یعنی انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بات اپنا مان کر اور وہ جو بار بار نافرمانی کرتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَاكُلُوا مِنْهَا حیثُ شئتم وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَإِذْ اور جب قیلہ کہا گیا قیلہ پیسیو ہے قالہ سے اور جب کہا گیا لَهُمْ ان سے اسکنو سکنہ سے مسکن ایک لفظ دویوز ہوتا ہے مسکن رہنے کی جگہ کو بولتے ہیں مسکن تو سکنہ اور ساکن رہنے والا آپ نے ہندی میں دیکھا ہوگا ایڈرس پہ لکھا ہوتا ہے ساکن ہندی میں بھی یہ لفظ ہوتا ہے ساکن اس گاؤں کا ساکن وہاں کا ساکن تو رہنے والا تو سکون سے ہی بنائے سین کافنون سکنہ اس بستی میں اس بستی سے اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا تم چاہو جہاں سے تم چاہو وہاں سے کھاؤ حتی مانے ہوتا ہے گرانا تو اس کا بیسک مینیں گے کہ ہمارے گناہوں کو گرانا دیجئے ہم سے مانے ہمیں معافت کر دیجئے ایک لفظ بتایا ہم سے کیا ایسے بولتے رہو کہ ہمیں معاف کر دیجئے حتہ بولتے رہیے وَدُخُلُو اور داخل ہو جاؤ وَدُخُلُو داخل اینٹر ہونا دخول بولتے ہیں دخول اینٹر ہو وَدُخُلُو اور داخل ہو جاؤ الباب دروازے میں سجدن جھک کر نغفر غفر معاف کرنا نغفر معاف کر دیں گے ہم لکم تمہارے لئے خطیعت خطیعت اس کا پلورل ہے خطیعت معنی غلطیا تمہارے غلطیوں کو ہم معاف کر دیں گے سنزید ہم زیادہ کرتے ہیں زیادہ کریں گے المحسینین احسان کرنے والے کو احسان کرنے والے کو ہم بڑھاتے ہیں وہ جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بچ جاؤ اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور کہو ہم کو بخش دے دروازے میں جھکے ہوئے داخل ہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ کیا ہوا پھر؟ بدلا بادال بدلنا بدلا بدل دیا اللَّذِينَ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم ظلم کیا تھا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا منہوں ان میں سے یعنی ان میں سے ظالم لوگوں نے بدل دیا قولا بات کو قول بات بات کو بدل دیا غیرہ علاوہ سے غیر مانے دوسرا علاوہ اس کے علاوہ سے اللَّذِ جو قیلہ کہا گیا تھا لَهُمْ ان سے جو ان سے کہا گیا تھا کہنے کے لیے اس بات کے علاوہ انہوں نے دوسری بات کو بدل دیا یعنی اس کے بجائے انہوں نے دوسرا لفظ بولا کہ دوسری بات کہی فَأَبْحِرْ اَرْسَلْنَا اَرْسَلَا مانے بھیجنا نَا ہم نے اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا عَلَيْهِمْ ان پر رِجزن رِجز میں نے آپ کو بتایا تھا رِجز مانے عذاب کو بولتے ہیں عذاب دیکھیں رِجز کے معنی ہوتا ہے راج مزا کے معنی استراب بیچے نہیں یا استراب means vibrate جو ایک جگہ نہ ٹکتا ہوں تو یہ ایک عذاب آسمان سے ہم نے ان پر رِجز بھیجا جیسے زلز یا اس ٹائپ کا کوئی عذاب رِجز رِجز مِنَس سمائی یا سیدھا بس عذاب رِجز مِنَس سمائی ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بیمہ کانو اب کیوں آگے وجہ بھی منشن ہے بیمہ اس وجہ سے جو کانو وہ تھے یہ ظلم کرتے جو وہ ظلم کرتے تھے ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا پھر ان میں ان میں سے ظالموں نے بدل ڈالا دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہا گیا تھا پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے ان کے ظلم کی وجہ سے یہ سب ہوا وَسْأَلْهُم عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِهِمْ حِیتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ وَاؤ آگے اس ال ہے لیکن واؤ سے کنیکت ہو گیا یہ حمزہ وصل ہے یہ اگر اس سے پہلے حمزہ وصل ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی حمزہ وصل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو help کے لیے لائے جاتا ہے اور اگر پہلے سے کوئی help کرنے کے لیے ہو تو اس helper کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے کہیں پر لکھا بھی رہ جاتا حمزہ لام سوال جو بنتا ہے ایکچول میں وہ سوال ہوتا ہے سوال سوال جس کو بعد میں سوال بولنے لگے سوال تو یہ وہی سوال ہے سین حمزہ لام اس کا روٹ ہے سوال سوال اور پوچھو ہم ان لوگوں سے ان القریہ اس بستی کے بارے میں اللہ تھی جو جو بستی کانت تھی حاضرہ موجود البحر سمندر سمندر پر موجود تھی یعنی بستی سمندر پر موجود تھوڑی ہوتی ہے اس کو موجود ہونا مطلب پاس جو سمندر کے پاس تھی حاضر موجود کو بولتے ہیں آپ بولتے ہوں گے کہ میں کلاس میں حاضر ہوں یعنی میں موجود ہوں حاضرہ تلبہ سمندر کے پاس جو بستی تھی اس سے عدو اور دوان سے بنا ہے عین ڈالو اس کا روٹ ہے اس کا مانے زیادتی کرنا عین ڈالو اس کا مانے دوڑنا بھی ہوتا ہے اور زیادتی کرنا آگے بڑھنا جب وہ آگے بڑھ رہے تھے سبت میں سبت کہتے ہفتے کو ہفتے کے دن میں وہ جب آگے بڑھ رہے تھے آتی آتی تھی ہم ان کے پاس ہیتان ہوت کا سنگلر ہے سوری پلورل ہے ہوت اس کا سنگلر ہے ہوت اور یہی روٹ ہے اس کا ہیتان ہیتان پلورل ہے ہم ان کی ان کی ہیتان جب ان کے پاس آتی تھی ہیتان مشری تو ان کی مشریہ جب ان کے پاس آتی تھی یو ما یو معنی دن سب معنی ہفتہ ہم ان کے ان کے ہفتے کے دن شرعہ شرعہ سے بنا ہے شارعہ معنی نظر آنا اپتدا جس کو بولتے ہیں شروعات بھی بولتے اسی سے شروع لفظ بھی بنتا شروع کر یہ یعنی دکھائیے کہ آپ کرنا چاہ رہے شروع کرنے کے لئے جب بولتے ہم تو یہ ہی کہتے ہیں شروع کیجئے مطلب دکھائیے اپنا جو دکھانا چاہ رہے ہوں تشراعہ میں اپتدا کرنا واضح کرنا بیان کرنا دکھانا اور میننگ بھی ہیں اس کے یہاں پہ میننگ ہے وہ یہ تو ان کی مچھلیاں ان کے پاس آتی تھی شروع ظاہر ہو کر یعنی وہ دکھ رہی ہوتی تھی ان کو ویا وما اور اس دن اور اس دن لائیس بیتون کہ وہ سبت نہیں کر رہے ہوتے تھے یعنی جس دن وہ سبت نہیں کر رہے ہوتے سبت نہیں ہوتا تھا سبت آیس بیتون مانی سبت کرنا ہفتے کے دن میں آنا ہفتے کے دن میں کر رہے ہوتے آگے سلائیڈ ہے اس کی وہ پڑھ رہے آگے سے کنیکٹ ہو اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریہ کے کنارے تھی جب وہ سبت کے بارے تنا ہوتا لا تأتی ہم کذالک نبولو ہم بیما کانو یفسکون لا نہیں تأتی آتی ہم ان کے پاس لا تأتی ہم نہیں آتی تو جس دن سبت نہیں ہوتا تھا وہ نہیں آتی تھی مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھی کذالک اس طرح نبولو بلائی بلائم باو سے بنا ہے اس کا روٹ ہے بلائی بلو معنی ہوتا ہے آزمان نبولو ہم آزما رہے تھے ہم ان کو بیما کیوں اس وجہ سے جو کانو وہ تھے یفسکون نافرمانے کرتے ان کی نافرمانے کی وجہ سے ہم نے ان کا اس طرح سے ٹیسٹ لیا تو جس دن سبت نہ ہوتا وہ پیچھے سے ہی ان کی آزمائش ہم نے اس طرح کی اس لئے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے اور جب کہا امت ایک امت نے امے سے ویس خالت اور جب کہا امت من ان میں سے ایک گروپ نے تو ایک گروہ نے یا گروپ نے اب بولی یہ تو امت دیکھیں اس میں ام کا لفظ ہے ام نے ما یعنی ما بھی ایک ریلیشن ہے تو ان میں کچھ نہ کچھ ریلیشن ہوتا ہے تو اس لفظ میں امت من ان میں سے ایک گروپ نے کہا لیما کیوں تعزونا وعین زاد زاد سوری وعین زاد معنی وعز وعز اردوی بولتے ہیں بہت وعز نصیحت کرنا سمجھانا وعز کرنا وعز اردوی بولا جاتا ہے وعز کہتے ہیں وعز کرنے والے کو جو وعز سنائے نصیحت کرے تو وعز يعز معنی نصیحت کرنا تو تعزونا تم نصیحت کرتے ہو قوم اس قوم کو اس قوم کو تم نصیحت کرتے ہو کیوں لیما کیوں اس قوم کو تم نصیحت کرتے ہو کیوں اللہ مہلک حلا کرنے والا ہے ہم ان لوگوں کو جن لوگوں کو جس قوم کو اللہ حلا کرنے والا ہے تو اس کو تم کیوں نصیت کرتے ہو ان میں سے ایک گروپ نے یہ بولا یعنی مطلب دیکھیں ایسا سمجھ لیجئے کہ تین گروپ ہیں تو ایک گروپ مسلسل نافرمانی کر رہا ہے بات نہیں مان رہا ہے تو ان میں سے ایک گروپ نے سیکنڈ والے گروپ نے بولا کہ بھائی جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ معنی نہیں رہے ہیں اور اللہ تعالی جب معن نہیں رہے ہیں تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو حالہ کر دے گا ظاہر ہے جب معن نہیں رہے ہیں تو یہ سیچویشن ہے تو کیوں تم واضح نصیحت کر رہے ہو اس قوم کو کہ اللہ ان کو حلاق کرنے والا ہے معذب عزبہ سے بنا ہے اور عزبہ آپ دیکھ سکتے ہیں روٹ اس کا عین ظالبہ کسی سے بنتا ہے عزاب بلکل دیکھنے سے باتا چلا ہے کہ اس کا میننگ عزاب میں ہی کچھ ہوگا تو معذب کہتے ہیں عزاب دینے والے کو معذب یا معذبو عذاب دینے والا ہے ہم ان کو عذاب عذابا عذاب شدیدہ سخت عذاب دینے والا ایسا بھی عذاب نہیں سخت عذاب قالو انہوں نے کہا اب انہوں نے جواب دیا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں عذاب دینے سے معذیراتا الہ ربکم عزر عزر کے لیے عین ظال رہا عزر تو عزر کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ بتائیں کہ اپنا ریزن کرتے ہیں یا اپنا وہاں پر points of view رکھنا کہ یہاں پر ہم اس وجہ سے کام کر رہے تھے تمہارے رب کے پاس عزر کے لیے ایک تو ہم بتا دیں گے کہ ہمارا کوئی fault نہیں تھا عزر آدمی اس لیے تو پیش کرتا ہے کہ دیکھیں میری کوئی غلطی نہیں تھی ایسا ایسا ہوا excuse جس کو بولتے ہیں کہ ایسا ایسا ہو گیا تھا میں اس وجہ سے اسکول نہیں آ پایا یا لیٹ اس وجہ سے ہو گیا تھا ہماری اسکول کی بس لیٹ ہو گئی تھی تو وہ کہنا ہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں تھی اس میں وہ ایسا ہو گیا تھا تو معذرت نیلا رب ابھی کہیں کہ تمہارے رب کے پاس عزر کے لیے ایک تو یہ ریزن ہے ہم ان کو سمجھا رہے ہیں اور ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تقوی اختیار کر لیں لا اللہ ہوں تاکہ یہ تقون ڈرنے والے بن جائیں یہ بھی اپنے آپ کو بچا لیں یہ بھی ہو سکتا ہے تو دو وجہ سے وہ کام کر رہے تھے اور جب ان کے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جہیں اللہ حلا کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے الزام اتارنے کے لیے یعنی یہ کہ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہم سمجھاتے رہے یہ کہنے کی اپنا عذر دینے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈرے تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ چلیں فَلَمَّا 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 جب نَسُوا نَسِعَسِ نُون سِن یا یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں نَسِعَ مَا نَحُتَا بُولْنَا تو نَسُوا جب وہ بھول گئے مَا جو زُكِّرُوا ذِكْرِسَے بَنَا ہے ذِكْرِسَے بَنَا ہے ذِكْرِ کہتے ہیں یاد کرنے کو جیسے آپ کا ذِكْر میں نے وہاں پر کیا سنا ہونا اردویں بولتے ہیں آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا وہاں پر آپ کا ذِكْر ہو رہا تھا تو ذِكْرِ یاد کو بولتے ہیں تو مَا جو زُكْ کی روح یاد کرایا گیا تھا اب یہ مَا سے ہی کنیکٹ ہے تو جو ان کو یاد کرایا گیا تھا اس کو جب انہوں نے بھولا دیا انجائینا تو ہم نے نجات دی بچا لیا اللہ زینہ ان لوگوں کو نہا انہا مانے ہوتا ہے روکنا تو جو روکتے تھے انسوئی برائے سے نہیون اس سے بنتا ہے نہیں بولتے ہیں ہم کسی چیز کو جیسے ہم بولتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ وہاں جائیں گے کیا اب آپ کو اگر نہیں جائنا ہوگا تو نہیں ہم نہیں جائیں گے تو وہی یہ نہیں جہاں ہم منا کر رہے ہوتے ہیں کسی کو ینہونا جو منا کرتے تھے عنی سوئی برائے سے وَأَخَذْنَا اور ہم نے پکڑ لیا وَأَلَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو ہم نے پکڑ لیا بِعَذَابِن ایک عذاب کے ذریعے بَعِسٍ سَخْت بَا حَمْزَ سِن یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا بَا سُن مانے ہوتا ہے سَخْتِ شِدَّت تو ایک سخت عذاب سے کے ذریعے ہم نے پکڑ لیا اور کیوں دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ وجہ بھی بیان کرتے ہیں ہر جگہ کہ ہم نے عذاب اگر کسی کو دیا یعنی کہ ہمارا دل کر رہا ہے ہم سب کو عذاب دے سکتے ہیں بار بار بتایا بِمَا کَانُو یا فَسُقُون کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ تھے یا فَسُقُون فاسق لو فس کرتے تھے نافرمانی کرتے تھے پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ چیز جو ان کو یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے فَلَمَّا عَتَو عَمَّا نُهُ عَنُهُ قُلْنَا لَهُمْ پھر جب عَتَو عَتَو عَمَّا نَهُمْ عَتَو عَمَّنِهُمْ کو روکا گیا تھا اس سے انہوں نے جب زیادتی کی سرکشی کی ہم نے کہا لہم ان سے کون ہو جاؤ قردہ تن قردہ بندر خاصی 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 حمزہ اس کا مانو ہوتا دوتکارنا دور کرنا خاصی دوتکارے ہوئے بھگائے ہوئے تو دوتکارے ہوئے بندر بن جاؤ کہ جب وہ بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ زلیل بندر بن جاؤ جب جس سے روکا گیا تھا اس میں انہوں نے زیادتی کی اور بڑھ گئے اس میں زیادتی تو جانتے ہی نا اردو کا لفظ ہے زیادتی چلے ٹھیک ہے یہ سبق رہے گا آج کا آپ اس کو یاد کیجئے گا بھرس پنے گا اس کے لئے لیجئے گا اسلام علیکم